اور بعد یوپی کے سدھارت نگر کی جہاں پر اس وقت ہر کم مچ گیا جب ایک بیلڈنگ میں ویہاپاریوں کے گوڈام دھماکے سے گونج اٹھے یہاں میں دو لوگوں کی موت ہو گئے جبکہ چار لوگ ایسے ہیں جنہیں گھائل بتایا جا رہا ہے اسکتال میں بھرتی کروایا گیا ہے لیکن یہ حادثہ ہوا کیسے اس رپورٹ کے ذریعے جانیا یوپی کے سدھارت نگر کے علی گڑوہ قصبہ میں اس وقت ہر کم مچ گیا جب ایک امارت میں بنے ویہاپاریوں کے گوڈام دھماکوں سے گونج اٹھے دھماکے کے بعد اس امارت میں بھیشن آگ لگ گئی جس وقت دھماکے کے ساتھ امارت میں آگ لگی اس وقت اس میں کئی مزدور کام کر رہے تھے چشم دیدوں کے مطابق پہلے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوئے پھر وہاں تیز دھماکے ہونے لگے جس کے بعد پوری امارت میں آگ لگ گئی امارت میں دھماکا اور آگ کی گھٹنا میں کچھ لوگوں نے کسی طرح باہر نکل کر اپنی جان بچائی تو وہیں اس حادثے میں دو لوگوں کی موت بھی ہو گئی پرشاسن کے مانے تو گودام میں کئی فریج رکھے ہوئے تھے اور اسی کا کمپریسر پھٹنے کے بعد امارت میں بنے گودام میں یہ حادثہ ہوا گودام تھا گودام کے اندر یہ ریفریج ریٹرز رکھے ہوئے تھے تو شاید چھ سات کے قریب یہ ریفریج ریٹرز تھے اس کے کمپریسر میں بسکوٹ کے قرارنے گھٹنا ہوئی ہے اور اس میں ایک بچے کی اور ایک ویقتی کی مرتی ہوئی ہے اور چار لوگ گھائل ہوئے ہیں جن میں سے دو لوگ کو پرات میں کچھار کے بعد چھوڑ دیا گیا سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی فار بریگیٹ کی گاڑیوں نے آگ بجھا کر حالات پر قابو پایا صدھارت نگر میں ہوئے اس حادثے کا منظر بے حد ہی بھی بھیانک تھا جس وقت دھماکے اور آگ لگنے کی گھٹنا ہوئی اس وقت وہاں چیخ پکار کا ماحول تھا جس کے بعد موقع پر بھاری بھیر بھی چھٹ گئی تھی پرشاسن اب پورے معاملے کی جانت میں جھٹا ہے مرات شمید